اور وہاں یکرین میں ہارپا روس کے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر پر گاج گری ہے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر دمیتری بلگا کوف کو ہٹا دیا گیا ہے مکھائل سیف کو بنایا گیا ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر مکھائل کو بوچھراف مریوپول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مکھائل کے پہلے مریوپول کے ازوف پورٹ میں تیناتی تھی خارکی میں روس کو ملی شکست نے راشتبتی پتن کا پارا ساتھوے آسمان پر پہنچا دیا پتن نے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر دمیتری بلگا کوف کو برخاص کر دیا ہے پتن نے مکھائل مزنسف کو نیا ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر بنایا ہے مکھائل مزنسف کو نرنکش اور خونکھار سینے ادھکاری مانا جاتا ہے مکھائل مزنسف نے فروری سے مئی 2022 تیک یکرینی شہر مریوپول کی گھیرہ بندی کی تھی روسی فوری نے ماریوپول میں جم کر نرسنگھار کیا ماریوپول کی مین نے دعویٰ کیا تھا کہ روسی حملے میں 20,000 ناگرک مارے گئے تھے اس کے بعد مکھائل مزنسف کو بچر آف ماریوپول کا خطاب دیا گیا راشتبتی پتن یکرین یود میں ملے جھٹکوں کے بعد سے ادھکاریوں کو لگتار برخاص کر رہے ہیں یکرین کی ڈیفنس انٹیلیجنس سرویس کے مطابق بارہ ستمبر کو پتن نے ڈونباس کے لیٹنین جنرل رومن بردنے کوف کو ہٹا دیا بریٹش ڈیفنس انٹیلیجنس کے مطابق 26 اگس کو پتن نے کم سے کم چھے جنرل کو تیزی سے آگے بڑھ کر حملہ نہ کرنے پر برخاص کر دیا بریٹن کے رکشہ منترالے کے مطابق مئی میں پتن نے فرسٹ کارڈ سٹینک آرمی کے لیٹنین جنرل سیر ہی کی سیل کو اور بلیک سی فلیٹ کے مکھیا وائس ایڈمیرل ایگور او سی پوف کو برخاص کر دیا تھا 24 ستمبر کو پتن نے ڈپٹی رکشہ منتری بلگا کوف کو ہٹایا ہے اور پتن نے جس شخص کو روس کا نیا ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر نکت کی آئے اسے مریوپول کے کسائی کے نام سے جانا جاتا ہے پتن کے اس قدم کو یوکرین میں آنے والی نئی تباہی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے یہ یوکرین کے ازیم شہر کی تصویر ہے بیٹے دنوں یہاں ساموہی قبر ملنے سے ہر کم مجھ گیا زیلنسکی نے روسی سینہ پر بربرتہ کے آروپ لگائے ہیں اب سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں یدھ کے دوران ایسے ہی خوفناک منظر دکھائے دیں گے کیونکہ پتن نے جنرل مکھیل میز نیچسف کو روس کا نیا ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بنا دیا ہے یہ وہی مکھیل ہے جنہ یوکرینی میڈیا ماریوپول کا کسائی کہتی ہے ان پر آم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے اور میٹرنیٹی اسپتاد پر حملے کرنے کے سنگین انظام لگتے رہی ہیں جبکہ اس سے پہلے اپرکشہ منتری رہے دمیتری بلگا کو وہ اپنی ذمہ داریوں سے ریلیف کر دیے گئے دوہزار دس سے ہی انہی کے پاس یہ اہم پدرہ جس میں سینہ کو ہتیار مہیا کروانا سب سے مہتوفون مانا گیا لیکن حال میں جس طرح قبضے والے کئی علاقے میں یوکرنی جھنڈے لہراتے نظر آئے اس سے مانا یہی گیا ہے کہ ریشن فوج کئی مورچوں پر کمزور پڑ رہی ہے وہیں حال میں پتے نے آنشک لامبندی اور جنمت سنگرہ جسے کئی اعلان بھی کی اس لئے اس بدلاف پر بھی دنیا کی نظر رہے گی